بسم اللہ الرحمن الرحیم پرائیم منسٹر عمران خان صاحب سن 2018 میں 18 اگس کو پاکستان کے پرائیم منسٹر بنتے ہیں اور پاکستان سٹاک مارکٹ 42,446 پوائنٹس پہ بند ہوتی ہے اس کے بعد جناب 8 اپریل سن 2022 کو عمران خان صاحب حکومت چھوڑتے ہیں اور سٹاک مارکٹ بند ہوتی ہے 44,446 1,998 پوائنٹس پلس ہوتی ہے مارکٹ چار سالوں میں پھر اس کے بعد شہباز شریف صاحب 44,444 پوائنٹس سے مارکٹ کا ٹیک آور کرتے ہیں اور مارکٹ کو لے جاتے ہیں 46,484 کی طرف یعنی کہ مارکٹ کو اگر دیکھا جائے تو 2000 پوائنٹس سے زیادہ یعنی 2040 پوائنٹس مارکٹ کو اوپر لے جاتے ہیں صرف ایک ماہ میں عمران خان چار سالوں میں مارکٹ کو 1,998 پوائنٹس پر لے گئے اور شہباز شریف صاحب ایک ماہ میں 2040 پوائنٹس پر لے گئے آج مارکٹ کریکشن کے ہیں ڈپ کے ہیں کریکشن مارکٹ کی جو اوورال کہا جاتا ہے 10% ڈپ کہا جاتا ہے 5% آج مارکٹ نے میں سمجھتا ہوں ڈپ بھی صحیح معنوں میں نہیں لیا کیونکہ مارکٹ 5% سے بھی کم نیچے آئی ہے تو مارکٹ اگر آج کی ہم بات کریں تو 42,839 ہے یعنی کہ سن 2018 میں جب عمران خان صاحب کو حکومت دی گئی تھی اور آج میں کوئی فرق نظر نہیں آتا اس کی وجہ کیا ہے کہ پچھلے چار سالوں میں ہم نے جی ڈی پی ریٹ کو امپروو نہیں کیا ہم جی ڈی پی ریٹ کو اگر ہم دیکھیں اگر آپ اپنے کاغذ پینسل لے لیں اور انٹرنیٹ پہ جا کے آپ فگرز کو چیک کریں تو جی ڈی پی ریٹ جو ہے وہ ہماری مائنس ہوئی ہے اب میں آپ کو فگرز بتاؤں گا کہ جی ڈی پی ریٹ کے کیا تھے 4.4% جی ڈی پی ریٹ ان چار سالوں میں مائنس ہوئی ہے کیونکہ ہماری جی ڈی پی ریٹ تھی 314.6 آج کتنی ہے 292 یعنی کہ 4.4% تو ہماری جی ڈی پی ریٹ نیچے آگئی اب آتے ہیں کرزوں کے بارے میں کیونکہ عمران خان صاحب نے بہت شور کیا تھا کہ نواز شریف صاحب پیسے کھا گئے ہیں چور ہے جس کی وجہ سے جو ہیں 95.5 بلین پاکستان کو کرز لینا پڑا تو آئیے جناب آج کی فگرز دیکھتے ہیں آج کی فگرز بتا رہی ہے کہ 118 بلین ڈالر کا کرزہ ہے یعنی 95 میں نواز شریف صاحب نے چھوڑا تھا اور آج 118 بلین کا کرزہ ہو گیا پھر اسی کو اگر ہم مد نظر رکھتے ہوئے ہم باتیں کریں تو جناب ہمارے جو ریزروز ہیں سن 2018 میں جب حکومت نے چھوڑے تھے تو 16 بلین ڈالر تھے آج آپ کے ریزروز کہاں پہنچ گئے تقریباً آپ کے ریزروز 10 بلین ڈالر پہ پہنچ گئے کہنے کا مقصد ہے کہ ذرا سوچئے افیکسن فگرز پہ بات کریں ایک مہینے کی کارکردگی کو دیکھئے اور چار سال کی کارکردگی کو دیکھئے اور پھر آپ اپنے آپ سے سوال کریں کہ کیا ہم نے چار سالوں میں ترقی کیے یا ہمارے پاس صرف اور صرف جو حکومت نے دیئے ہیں وہ ہے لارے اور نارے آئیے امید کریں کہ آئندہ آنے والی جو بھی حکومت ہوگی اگلے سال اور اس سال جو موجودہ طور پہ جو حکومت کام کر رہی ہے کیا وہ صحیح کر رہی ہے یا نہیں کری ہے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ فیکسن فگرز پہ کام کریں فیکسن فگرز کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ خبریں بنایا کریں کیونکہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کئی دنوں سے صرف اور صرف باتیں ہو رہی ہیں سٹاک مارکٹ برباد ہو گیا سٹاک مارکٹ کے ساتھ ساتھ مئی شد تباہ ہو گئی تو جناب فیکسن فگرز کو دیکھئے پھر اس کے بعد بات کیجئے